ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے بدکسمت اسے یہ لوگوں کو اکھٹا کر کے تو لے آئے ہیں اور انہوں نے کہا تا پندرہ لاکھ لوگوں کو لے کر آئے ہیں اب ہیمن سے پوچھو نا ذرا کہ جو چودہ لاکھ نوے ہزار لوگ کہاں ہیں وہ کہاں میسنگ ہیں وہ میرے خواہد سا باری باری آئیں گے تو ہم ان کے انتظار کرنے کے لئے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ پندرہ لاکھ لوگ تو پورے کر کے دکھائیں سارے پاکستان مل کر کتنے لوگ آئے ہیں ساری جماعتیں چھوٹی سی وہ جو اس کی جو سٹریٹ کی جماعت ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا کر کتنے لوگ آئے ہیں سارے ملاکھیں یہ ایک لاکھ لوگ اکھٹے نہیں کر سکے ابھی اس وقت آپ میرے خواہد سے آپ پتہ آپ کو پتہ ہوگا اب اسلام واد میں بیٹھیں اپنے ریپورٹر سے پوچھیں کتنے لوگ ہوں گے اس وقت وہ کہاں ہیں وہ پندرہ لاکھ کے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے اس طرح نہیں ہوتا ہے دس پندرہ ہزار لوگ اکھٹے کر کے آپ کہیں جی استفاہ لہنا ہے میں نے اب اس میں تو وہ جماعتیں بھی ہیں جن کے پاس سیٹ بھی نہیں ہے وہ جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے بارہ ووٹ سے ایک سیٹ جیتی ہے اب وہ لوگ آکے کہتے ہیں جی وزیراعظم سے استفاہ لگ کیونکہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا آپ مولانا صاحب سے میں ارے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کتنی سیٹیں تھیں جو آپ کو منڈیٹ چوری ہو گیا آپ سنتالیس سے لے کہ ابھی جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سیٹیں تو بتا دیں کہ کیا اس سے حکومت بنتی تھی کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وزیراعظم بننے سے ہم نے روکا تھا آپ کی تو دس بارہ سیٹوں سے کبھی زیادہ آئی نہیں ہے وہ بھی اس وقت کی بات ہے جب فاٹا الگ تھا اور اس پہ جو جو یو آئی وہاں سے جیت کر آتی تھی اس دفعہ تو فاٹا میں ہم جیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ اوٹ تو ہم نے لے ہیں فاٹا میں یہ کہتا ہے کہ ان کی پاپولورٹی ختم ہوئی یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جو ہماری گزشتہ پانچ سال تھے انہوں نے کہا کہ لوگ تنگ ہیں ان سے اور یہ کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے لوگوں نے ہمیں دوتے ہیں یا گھسیرت دے دی اس تے کہ یہ ڈیلیوری ہوتی ہے پانچ سال لوگوں نے این پی کو دیکھا پانچ سال لوگوں نے ایم ایم اے کو دیکھا صوبہ میں پرفارمنس دیکھی جو لوٹ مار ہوئی یہ جو لوگ سائیکل پہ آئے تھے جو پجاروں میں ہو کر چلے گئے سب لوگوں نے دیکھا اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو دوبارہ دوتے آئے ایک صرف جتا کے دی اب ان کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ ایک ہے ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں عمران خان کامیاب نہ ہو جائے کہیں واقعی مدینہ کی ریاست نہ بن جائے ان کے کیا ہوگا پھر اس کے کوئی امدان تو نہیں لگتا آپ کو فیلات ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان ناکام ہو گیا مہنگائی آگئی بے روزگاری آگئی ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ کہ عمران خان کئی کامیاب نہ ہو جائے ٹھیک ہے